بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو آج رہے رش کیسے تیار کیے جاتے ہیں اس میں کیا کیا یوز ہوتے ہیں جی ایک تو یہ اس میں سیمٹ ہے فرسٹ ایلیمنٹ ہے سیمٹ اور بلیک سینڈ اور ساتھ میں کیمیکل اور یہ جی ابھی انہوں نے تیار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے آنے سے پہلے یہ پورا انہوں نے ریڈی یہ کیا محلول یہ زبردست دیکھیں اس میں بلیک سینڈ اور سیمٹ ففٹی ففٹی آتے ہیں جتنا آپ اگر ففٹی سمجھو کہ جی یہ سیمٹ ڈالیں گے تو ففٹی کے جی تقریباً آپ کی سینڈ جائے گی سیم تو سیم اس میں اس کا یہی کھلی ہے اگر اچھے سے اس کو آپ نے پلائی کرنا ہے تو سٹارٹ کیا ہوئے انہوں نے ہمارا ایکسپرٹ مولا نے یہ یہ میش اور فیبرک میش جو ہماری پی بی سی میں میش تھی وہ اوریڈی یہ کچن میں کمپلیٹ ہو چکی تھی اور یہ یہ آج پھر انہوں نے رش یہاں اوریڈی پہلے سے لگا دیا ہوا تھا اور یہ جو ابھی اوپر لگا رہے ہیں یہ بھی انہوں نے لگایا ہے اور اس کے بعد میں یہ ایڈیا اوپر فولڈنگ پہ چڑھ کے لگے گا کیونکہ یہ نیچے ستنی ہائٹ پہ رش نہیں لگا سکتے چھاپ جو ہوتی ہے وہ چھاپ جو پلسٹر کے لیے وہ لگا لیتے ہیں نیچے سے بھی اس کے چھاپو کے ساتھ میں لیکن اس چھاپو سے ایک منٹ یہ ہے ڈینجر دور سے ہی کھڑے ہو کہ مجھے بنانے پڑے گی بجیے تو یہ اب دیکھے لگا رہے ہیں اس میں سٹور روم میں اس میں کافی ہے آئیز میں اور پوری ماؤت پہ کپڑوں پہ اس کے چھنٹے گرتے اور بہت بوری طرح گندہ یہ کہتے ہیں یہاں تک میں پاہر کھڑا ہوں دور ڈسٹنس پہ تو کتنا یہاں تک آ رہے ہیں چھنٹے اس کے میں کیمیکل ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو مشکل ہے باقی سین میں ٹرمبل بلیک سینڈ کا تو اتنا ایشو نہیں تو یہ بھی آج کور کریں گے اس کو اس کے اس کا یہ سلیب کنڈیوٹس ڈال دی ہے وہ یہاں پہ یہ کیبل کے لیے اس کو روکا ہوا تھا یہ پائپ نہیں تھا سائیڈ میں تو ابھی آ گیا تو یہ ایک پیس تھوڑا سہیہ تک اور لگے گا اور بعد میں تقریباً چار سینچ اس جگہ کو یہاں سے چھوڑ دیے جائے گا گلینڈ کے لیے کیبل پولنگ کے لیے تو یہ بھی انہوں نے یہاں پہ اس کو سلیب اس کی کفٹی ایم ایم کی سلیب ڈال دی ہے اس میں ٹوئنٹی فائی ایم ایم کی کیبل ایزی لیا جائے گی یہاں سے پھر جا کے ایم ڈی بی کی طرف جائے گی تو یہ میں نے کہ چل ساتھ میں یہ بھی ایکسپلین کر دوں لیکن ہمارا جو آج کا کام ہے وہ ہے جی رش تو یہ ابھی اس میں سٹیپ سٹیپ یہ لگاتے جائیں گے بھی تقریباً انہوں نے ففٹی پرسنٹ کچین فینش کر دی ہے وہ کچین کا کام فینش ہو گیا اور اس کے بعد میں ابھی جو رہتا ہے کام وہ اس پہ سٹور روم میں بھی سٹارٹ گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ جی ساتھ میں ایرن ایریا آئے گا اور پھر یہ میل روم آئے تقریباً اس کو کوشش ہوگی کہ رش والا جو کام ہے آج ختم ہو جائے گا پورے دن میں کائی ہوگی کہ باہر سے بھی ہو جائے اگر نہ ہوئے تو پھر انشاءاللہ میکس دے یہ میل روم میں بھی آج اس سیریے میں بھی یہ رش کا کام کمپلیٹ ہو گا انشاءاللہ پلسٹر کے لیے اس کو بھی پورا ریڈی کر دی جائے گا اور ریڈی یہاں پہ بھی ہماری جی میش اور فیبرک بی بی سی میش اپلائی کر دی ہے پورا یہ اس کا کام تو ختم ہو چکے ابھی ہے باقی تو رش کا تو انشاءاللہ آج وہ بھی کوشش ہے کہ شام تک اس کو بھی کمپلیٹ کر دیے جائے گا یہ واش روم کا ایریہ بھی انشاءاللہ اور یہ بھی یہ جو ہمارا پرابلم کر رہا تھا یہ اس پہ پینٹ ہے وارٹر پینٹ ایسے رش ٹائپ لگا ہوا ہے بہت پرانا ہے تو ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ اس پہ ہمارے بلاک بھی اس کے سیم برابر آ رہے ہیں تو یہ ہمیں بعد میں پینٹ کے لیے بہت مشکل کرتے ہیں تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں تو اس کو بھی نکالنا پڑے گا پینٹ کو ایسے پینٹ کو ٹانچہ ٹائپ مارتے ہیں ایسے اس کو ٹک ٹک لگا کے پورا اوپر سے ہے تھوڑی کے ساتھ میں جگہ جگہ یا اس کا جکمبر کے ساتھ میں پلسٹر تو بہت اچھا ہوا ہے اور ایڈی اس کا تو اس پلسٹر کے اوپر سے بھی ایک لیئر پلسٹر کی کمپلیٹ کر دیں گے تو یہ بھی ہمارے بھی اچھا رہے گا کیونکہ اس میں پھر بعد میں پینٹ میں بھی پرابلم نہیں آتی یہ مشکل اور جو ہمارا آئے گا اس میں ٹائل کا آئے گیا تو اس کے یہ بھی ہمیں وہ ہمیں مضبوط دیوار ملے گی اگر ہم پینٹ والی دیوار پر ٹک وغیرہ لگا کے وہ کرتے ہیں تو پھر وہ ٹائل مضبوط نہیں لگتی جب اس کو مکس کرتے رہتے ہیں ابھی نیکس میں آئے دکھاؤں گا بھی آپ کو ابھی یہ تو انہوں نے ریڈی کر لیے جب ریڈی کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا انہوں نے پانی ڈال ہے کتنا سیمٹ ڈال ہے اور کتنا اس میں بلیکس ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو کمپلیٹ آج کی ویڈیو میں جاؤں گا تو یہ ابھی جو بنایا ہوئے اس کو ساتھ میں ہر فائیو منٹ کے بعد مکس کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ نیچے سیمٹ کا ویٹ زیادہ آتا ہے تو پانی میں ایسے جب بیٹھ جاتا ہے نیچے تو پھر اس کو ہلانا اور مکس کرنا مشکل ہے اس لیے ہر پانچ منٹ کے بعد اس کو ساتھ میں مکسنگ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے اور دوسرا اس میں آج میں آپ کو یہ بھی میری ہمارا کام جو چل رہا ہے سائیڈ میں وہ یہ ہے کہ یہاں آج کلیننگ کا کام چاہ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت کچھ رہا تھا میں نے اپنی پہلے ہی پریویس ویڈیو میں آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ بہت سامان تھا بھی انر کا سامان ادھر یہ پڑا ہے اس کا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لئے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ان سے ریلیٹڈ ان کی گاڑیوں کا سامان ہے وہ یہاں پڑا رہے گا ہمارا جو سامان تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس کو ریموو کر کے اچھے سے ترتیب سے ہم نے رکھ دیا اور اپنا یہ سی میٹ ہمارا اس سائیڈ میں اس کو کور کیا ہوئے ابھی یہ کورنر بھی ہم خالی کریں گے اس کو بھی ابھی جو سامان ہمیں نہیں بیچ میں سے چاہیے وہ الگ سے یہاں پہ رکھیں گے تاکہ کچھرے کی گاڑی منگوائیں اور اس کے اوپر اس کو لوڈ کروا کے بھجوا دیں اور یہ ایریاں ہمارے پاس ابھی پورا اس سائیڈ میں سپیر پڑا ہے اور یہاں ہم نے اور ہمارے جو سائیڈ کا سامان ادھر ادھر بکرا پڑا ہے ویلہ کی سائیڈ پہ تو ہم وہ اس کو لازم ادھر شفٹ کریں گے اور شفٹ کر کے اس کو دیکھنے میں اچھا ہے کیونکہ ابھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں کوئی فیملی ہیں ادھر میمان آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا گھر کو انہوں نے بنا دیا ہوئے کچھرے کا دیر اس لیے اس کو پورا ان کو یہ جیسے ہی سائیڈ میں بھی ہے یہ بھی کلیئر کریں گے اور آستہ آستہ انشاءاللہ آج کا دن ہمارا یہ ہی ہے کہ اپنے سامان جو ہے وہ ترتیب سے رکھنے کے لیے اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو شروع کر دیا ہے انہوں نے رکھنا تو اس میں رساہت رہیے گا آج کا پورا پراسس دیر دے کر ہم دکھائیں گے آپ کو کہ آج ہم نے کیا کیا اور کیا کرنے لگے تو یہ سائیڈ ابھی یہ رش لگا دیا ابھی نیا اس کو وہ ختم ہو گیا تھا جو پہلے انہوں نے گرم ریڈی کیا تھا تو اس میں ڈالا جی پہلے پانی انہوں نے یہ فور فائی باکٹ سے جو ہے یہ پانی کے اب انہوں نے ڈال لیے اور ضرورت پڑے گی تو بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اس میں ابھی ایک بیک سیمٹ کا اوریڈی ڈال دیا ہوئے اور دوسرا بھی یہ ڈال لیا ہے کیونکہ یہ قوارٹٹی اپنے حساب سے جو سامان آپ کے پاس ڈرم ہے ڈرم کے حساب سے یہ میڈیم والا ڈرم ہے اس میں تقریباً ٹو بیک سیمٹ اور ٹو بیک یہ آپ بلیک سیڈ لگائیں وہ ڈالیں گے اور تقریباً فائیو سکس جو یہ باکٹ ہے یہ باکٹ سے یہ پانی کی پانی پہلے ڈالنا ہوتا ہے پھر بلیک سیڈ اور پھر اس کے بعد میں سی میٹ تھوڑا تھوڑا یہ نہیں ہے کہ آپ رش بنانے کا یہ طریقہ آنا چاہیے کیونکہ آپ اگر یہ سب کچھ بیچ میں ڈال کے اور اس میں پانی ڈال دیں گے تو آپ کا تیار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے پہلے پانی پھر بلیک سینڈ پھر سی میٹ پھر تھوڑا اس کو ہلانے کے بعد میں پھر سی میٹ کیا دوسرا پھر دیکھیں اس پہ سے جو دھوان نکل رہا ہے یہ ڈسٹ ہے بسکل یہ بھی جو ڈالا انہوں نے سی میٹ وہ سی میٹ کی ابھی ڈسٹ ہے اندر سے پانی میں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو ختم ہونے میں تو دو منٹ ایک منٹ کے بعد میں جیسے جیسے مکس کریں گے وہ فینش ہو جائے گا جب پانی پورا اس کو مل جائے گا تو ابھی اور پانی ڈال رہے ہیں اس میں یہ تو وہ ٹائٹ ہو رہا تھا تو اس کے لیے تو اور پانی ڈال کے اس کو مکس کرنے تو یہ اس کا مینولی طریقہ ہے اور مشین سے بھی ہو سکتا ہے بڑی ڈریل مشین ہوتی ہے اس کے آگے ایک اس کا رنگ سا لگا ہوتا ہے جو اس کو مکس کرتا ہے گلو کو جیسے ہم مکس کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم اس کو مکس کر سکتے ہیں تو ہمارا اتنی زیادہ کوانٹیٹی نہیں تھی تھوڑا تھوڑا آئے ریا تو اس لیے ہم لوگ کسی طرح کر لیتے ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں جو بیلڈنگ لائن میں وہ مشین بڑی بڑی مشینیں یوز کرتے ہیں اور رش جو مارنے کے لیے بھی مشین ہوتی ہے تو اس میں بکٹ میں ڈالتے جائیں گے آگے وہ پریشر سے دیوار کے اوپر اس کو لگاتے ہیں رش تو وہ زیادہ بڑا یہ رہی ہے بڑی بڑی بیلڈنگ میں لیکن یہ جو ہمارا سمول یہ جو بلاز ہوتے ہیں یا کچن بلاک سروس بلاک مجلس بلاک یہ اس میں کچھ نہیں کونٹیٹی نہیں ہوتی سب ہی کام کی جو بھی کام کریں گے تو وہ مینویلی آدمی بھائی ہینڈ کرتے ہیں تو یہ طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ساتھ میں پہلے بھی بلیک سینڈ ڈالی تھی پھر اس میں پانی ڈالا پھر سیوٹ ڈالا پھر اس کے بعد میں بھی بلیک سینڈ یہاں سے ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کو مکس بھی کریں اب دیکھ رہے ہیں کہ بھی ڈسٹ اس کی ختم ہو چکی اور یہ ساتھ ساتھ تھوڑا بھی ڈالتے رہیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے یہی شریک ہے جس کا ریش بنایا تھا میں نے کہا آپ سے ایک میر کر لیں تو رہیے گا ہمارے ساتھ آج اس بورے ایریے کا جیسے 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 رش لگا رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو دکھائیں گے تو آئیے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ہمارا باہر کا پورا سی چل رہے ہیں کلیننگ کا تو وہ بھی تقریباً ہمارا یہ ایریہ تو بھی ہو گیا یہاں انٹرس یہ بیک سیڈ میں جو لون کی طرف تھی اس میں یہ کافی ان کا سامار خود کا پڑا تھا جو پیکنگ میں ہے تو ڈسٹ کی وجہ سے وہ بھی پورا خراب ہو رہا تھا تو ہم نے کہ یہاں سے بھی کلیننگ کروا دیتے ہیں اور یہ ان کے کچھ سوفاز بغیرہ باہر بیٹھنے کے لیے تو ان کی بھی ان کی بھی صفائی کروا کے ان کو پراپری دے رکھوا دیں گے اور دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے جو یہ دیکھیں تو بس اس طرح ہے یہ سامان ان کا جو انہوں نے رہا ہے ان کا سیلیٹڈ یہ سامانے جو رکھ دیا تو ایسے ساتھ ساتھ میں ابھی جم دوسری سائیڈ میں اس کا ویلہ کے وہ بھی ہے اور یہ ایریہ بھی ابھی انشاءاللہ کلیننگ رہیے گا ہمارے ساتھ آپ کو یہ دونوں پراسس ساج ریش کا اور شیفٹنگ انسائیڈ ویلہ یہ جو ہمارا اس مٹیریل ہے وہ بھی دکھاتے رہیں گے تو یہ کلیننگ کا جو مرحلہ ہے ہمارا جی آج جب ہی یہاں پہ یہ یہ تو کلین ہو گیا پھورا اس سائیڈ میں سامان بھی رکھ دیا اور یہ بلاک یہ سالڈ بلاک ہے تھوڑا مشکل ہیں کہ گیر کے سامنے پڑے تھے تو انہوں نے کہا یہ سائیڈ پہ کر دے تاکہ ہمارا راستہ یہ راستہ جو ہے وہ کلیر کیا یہاں سے یہ بھی بلیک سینڈ پڑی ہے اس کا شونی ہے کیونکہ گاڑی یہاں سے آ جاتی ہے اور مسئلہ تھا اس کا بلاک کا اور بڑی گاڑی آنے میں تھوڑی دکت ہوتی تھی اور یہ سالڈ بلاک یہاں پڑے رہیں گے اور یہ بھی یہ مٹیریل پڑا رہے گا سائیڈ پہ ہے بیک سیڈ پہ ہے بلیک تھوڑا رائٹ سیڈ میں جیتر ہمارا انسٹرکشن کا چل رہے ہیں اور یہ ابھی ہمارا جو کام ہے باقی ہے مین جو انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں بلہ کے انہوں نے یہ پلائی وورٹ ادھر سے ریموو کریں گے ہم لوگ اور یہ جو بھی سامان اور یہ ہمارا بلاک ورک ہے یہ بلاک ورک بہت رہا ہوں یہ جو بلاکس ہیں یہ تھرمل بلاکس ابھی ادھر کام نہیں رہا اس کا یہ ایکسٹرکشن تھے تو دوسرا مجلس بلاک میں ابھی یوز ہو جائیں گے اسی سائیڈ میں ان کو لے جائیں گے اور یہ ایریا بھی ہم نے کلین کرنا ہے بلکل اس میں کلین کر کے اس میں انٹرلاک فکس کریں گے یہ انٹرلاک اوریڈی ہمارے بس پڑا ہے یہی ہی انٹرلاک ساف کر کے لگایا جائے گا یہاں پہ کیونکہ اگر یہ اس کے ساتھ میچنگ کرنا ہے یہ جو اوریڈی ہے یہ ہماری اونر سے کنٹرکٹ میں ہوئی ہے کہ انٹرلاک جو اولڈ ہے وہی ریموو کر کے ہم دوبارہ فکس کر دیں گے تو چلیے اب یہ رش کا راسس دکھاتے ہیں کہ کہاں تک پہنچیں یہ رش کا جی بلکل انہوں نے ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ کر دیا اور یہ بڑی احمد کی بات ہے جی انٹرنل ان کا رش جو تھا وہ بلکل ختم ہے اس کے اوپر صرف ٹانچہ لگائیں گے جیک ایمبر کے ساتھ میں یعنی اسے کٹ کٹ جو ہوتے ہیں ایسے اس کو رف کریں گے دیوار کو رف کرنے کے بعد اس کو اوپر تھوڑا رش لگا دیں گے بعد میں یہ باتھروم میں بھی لگ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے باتھروم کا پرسس رش کا اور یہ میڈ روم میں اور یہ باہر ایکسٹرنل بیک کوریڈور میں لگ گیا یہاں جو باہر کا یہ وراندہ ٹائپ ہے اور یہ اس کا آئرن ایریا لانڈری یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے رش اس کا بھی اور اس کے بعد میں یہ سٹور اور یہ صبح انہوں نے آٹھ بجے شروع کیا اور الحمدللہ انہوں نے دو بجے اس پرسس کو کمپلیٹ کر دیا دو آدمیوں نے بڑی حمد کی بات ہے تو بالکل یہ ان کا جو بول تھا یہ ڈرام خالی ہو چکے اور اب ان سے لیے جائے گا دوسرا کام دوستو آج کے لیے اتنی ہے میرے کافی ویڈیو نبی ہو گی ہے تو اجازت لوں گا آپ سے اپنے رکھے خیال اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی